السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اظہار السلام علیکہ حبیب اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیٰ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرشتہ کل ہم نے اصول شاشی میں تمہید کے طور پر خطبے کے شروع میں بنیادی چیزیں پڑھی دی انہیں علمِ تاریخ موضوع غرض غایت اور عدلہ جو ہیں ان کے بارے میں پوری تفصیل اور ان کی جو دلیلِ حسرتی وہ ساری بیان کی گئی تھی آج جو ہے وہ مقدمت القتاب ہے اس کے اندر مصنف جو ہیں حمد و سنہ اور درودِ پاک اور سارے وہ چیزیں بیان کریں گے اور کل سے پھر اس میں اگلے صفحے میں کتاب اللہ کے تعلق سے بحث شروع کریں گے تو اس میں چار انہوں نے دلائی جو عدلہ ہیں ہمارے قرآن پاک اور حدیث پاک اجمع امت اور قیاس ان کے تعلق سے تفصیلی طور پر یہ بحث کریں گے اور ہر رکھ کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل کو پیش کریں گے بہت اچھی طریقے سے اس میں آپ کو مزا آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اعلا منزلت المؤمنین تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے جس نے مومنوں کے درجے کو بلند فرمایا جس نے مومنوں کے مرتبے کو بلند فرمایا بے کریمی خطاب ہی اپنے مکرم و معظم خطاب کے ذریعے سے کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے جس نے اپنے مکرم خطاب کے ذریعے سے مومنوں کے مرتبے کو بلند فرمایا اور یا ایوہ الذین آمنو کا لفظ انہتا فرمایا اے ایمان والو ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا یا ایوہ الناس جس طرح لوگ کے لئے فرمایا قل یا ایوہ الکافرون کافروں کے لئے فرمایا لیکن اپنے خطاب عظیم کے ذریعے سے مسلمانوں کو صفت ایمان سے متصفر کے حرمایا اپنے مکرم خطاب کے ذریعے سے مزید یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ مسنفین کا جو طریقہ کار رہتا ہے کہ اپنی کتاب کو جب وہ شروع کرتے ہیں تو اس کتاب کو شروع کرتے ہیں وہ بسم اللہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد یا تو الحمدللہ لکھتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر وہ عمر زیشان ہر وہ عظیم الشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور عدورہ رہتا ہے اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے جو ہے مسنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع فرمایا اور الحمدللہ سے بھی شروع فرمایا کیونکہ حدیث پاک میں الحمدل کے بارے میں بھی وارد ہے ہر وہ عمر زیشان جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص اور عدورہ رہتا ہے اب دونوں کے بارے میں حدیث ہے دونوں حدیثیں ٹکرا رہے ہیں کہ الحمدللہ سے شروع کریں کہ کیا کریں بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو آخر کیا کریں تو مسنفین فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ابتداء کی اصل تین قسمیں ابتداء کی ابتداء کی تین قسمیں ہوتی ہیں ابتداء حقیقی ابتداء اضافی اور ابتدائے عرفی ابتدائے حقیقی ابتدائے حقیقی ابتدائے اضافی ابتدائے عرفی ابتدائے حقیقی اسے کہتے ہیں جو سب اس سے پہلے ہو سب اس سے پہلے ہو اور ابتدائے اضافی اسے کہتے ہیں جو کسی سے پہلے ہو لیکن اس سے پہلے کوئی اگرچہ ہو تو اس کا کوئی حج نہیں اور ابتدائے عرفی جو مقصود اسے پہلے ہو ابتدائے اضافی کہتے ہیں عرفی جو مقصود اسے پہلے ہو تو ہم احادیث میں کوئی ٹکران نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ احادیث بسم اللہ سے ہم نے جہاں شروع کیا ہے وہ ہم کہیں گے یہاں پر ہم نے ابتدائی حقیقی پر محمول کیا کہ جو سب سے پہلے ہو اور الحمدللہ میں ہم کہیں گے یا تو ابتدائی اضافی مرادیاں یا ابتدائی عرفی کے مقصود ہمارا جو کتاب سے پہلے الحمدللہ لیائے ہم تاکہ دونوں احادیث پر عمل ہو جائیں تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جس نے مومنوں کے درجے کو بلند فرمایا اپنے مکرم و عظم خطاب کے ذریعے سے یعنی ان کو ایمان کے ساتھ متصف فرمایا یہاں پر بے کریم خطابی آیا بے کریم خطابی اضافت الصفت علی الموصوف ہے یعنی اصلتہ بے خطاب ہی القریم ہم نے خطاب موصوف تھا اور کریم صفت تھی لیکن صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی اس کو ہم کہیں گے اضافت الصفت علی الموصوف یعنی اپنے مکرم اور معظم خطاب کے ذریعے سے ورنہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے یا یو ناسو یا جیسے فرما سکتا تھا جیسے کافروں کے لیے اس نے فرمایا یا یو الكافرون صحیح نہیں اور اللہ نے جو ان کے لیے فرمایا وَانْتُمُ الْعَالَوْنَا وَرِزْقُنْ كَرِيمِ کِتَابُنْ كَرِيمِ اس طرح کے الفاظ جو ہیں اللہ نے فرمایا ہے اب یہاں پر وَرَفَا دَرَجَتَلْ عَالِمِينَ عَالِمِينَ بِكَسْرِ اللَّامِ اور بلند فرمایا دَرَجَتَلْ عَالِمِينَ بِمَانِي كِتَابِ اس کی کتاب اپنی کتاب کے معنی کے جاننے والوں کے درجے کو اپنی کتاب کے معنی جاننے والوں کے درجے کو بلند فرمایا کیسے؟ اپنی کتاب کے معنی جاننے والے معنی جاننے والے کون ہیں؟ علماء اکرام کیا فرمایا درجہ بلند فرمایا اور اپنی کتاب کے معنی جاننے والوں کے درجے کو بلند فرمایا مستمبتین مجتہدین اسلام اور ان میں سے مجتہدین اکرام کو خاص فرمایا بے مزید لحصابتی و ثوابی زیادہ درستگی کے ذریعے سے اور و ثوابی و زیادہ ثواب کے ذریعے سے مجتہدین اکرام کے مرتبے کو خاص فرمایا ان میں سے بے مزید لحصابتی زیادہ ثواب و زیادہ درستگی اور زیادہ ثواب کے ذریعے سے دیکھیں ایک عام انسان ہوتا ہے اگر وہ کوئی اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو غلطی کرتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے لیکن مجتہدین اکرام اگر وہ کوئی مسئلہ کے شہاد کرتے ہیں اور وہ مسئلہ کو اگر ان میں ان کو خطا ہو بھی ہو جائے تو ان کو ایک ثواب ضرور ملتا ہے اور اگر وہ مسئلہ کو درست رہا تک لے جائیں تو ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے صحیح ہے نہیں تو مستمبیتین مجتہدین اسلام کے کو خاص فرمایا ان میں سے بے مزید لحصابتی و ثوابی زیادہ درستگی اور زیادہ ثواب کے ذریعے سے اب یہاں پر اس کے بعد فرماتے ہیں مجتہدین اسلام کو انہیں جنہوں نے اپنی طاقت کو صرف کر دیا مسائل کی تخریج میں عبارت النس دلالت النس اشارت النس اختیارن نس وغیرہ کے ذریعے سے اب یہاں پر فرماتے ہیں وَالصَّلَاتُ عَلَى النَّبِيِّ وَأَصْحَابِينَ درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَصْحَابِينَ اور ان کے اصحاب پر یہاں سلام آیا صلاة کی جب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اسے مراد رحمت ہوتا ہے صلاة اللہ اور جب اس کی نسبت بندوں کی طرف کی جائے تو طلب رحمت ہوتا ہے صلاة العباد اور جب اس کی نسبت فرسٹوں کی طرف کی جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے استغفار اور جب اس کی نسبت چرند و پرند کی طرف کی جائے تو وہاں پر تصویع و تحلیل مراد ہوا کرتا ہے تو درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر و اصحابی اور ان کے اصحاب پر و سلام علی ابی حنیفہ و احبابی اور سلام ہو حضرت امام عاظم پر اور ان کے احباب پر ان کے احباب امام یوسف و محمد وغیرہ یہاں پر آپ دیکھیں تو مشتہدی نے اسلام کو خاص فرمایا کیوں حق کی زیادتی کے ساتھ اس لیے کہ ان سے خطہ کم بہت کم ہوتی ہے اور اگر ہو بھی جائے تو اس میں وہ خطہ کار نہیں ہوتے اور اگر وہ درست رہا پر پہنچ جائیں تو انہیں ڈبل سواب عطا کیا جاتا ہے اب یہ درود و سلام کے بارے میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجا جائے کیونکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص درود نہ پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ کر دعا مارے اس کی دعا زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے حتی يصل على النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر اور ان کے یہاں پر مصنف نے جو ہے حضرت امام آزم پر درود سلام بھیجا ڈارک جو ہے غیر نبی پر سلام نہیں بھیج سکتے لیکن واسطہ کے ذریعے سلام بھیج سکتے ہیں اس لیے والسلاتو على النبی کی فرمایا واہبابی والسلام ایسے نہیں کہہ سکتے ڈارک والسلام على والسلاتو والسلام على عبی حدیفہ تو واسطہ بطبا کر کے کسی نبی کے ذریعے سے پھر اس پر سلام بھیج سکتے ہیں مزید یہ کہ یہاں پر جو ہے ان سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں کتاب کے جو مصنف ہیں وہ حنفی المسلک ہیں کیا ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر نبی پر اگر سلام بھیجا جا تو یہ مکروع ہے بعض نے اس کو حرام کہا ہے اور جمہور اس کی طرف گئے ہیں جمہور کا یہ قول ہے کہ ابتدان مستقل طور پر بھیجنا جائز نہیں ہے لیکن تباہن تو یہ جائز ہے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں صلی اللہ وسلم على محمد وعبی حدیفہ لیکن اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں صلی اللہ وسلم على عبی حدیفہ صحیح ہے نہیں اب اس کے بعد یہاں پر فرماتے ہیں وَبَعْدُ ہو گیا یہ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آصحاب پر اور اور صلی اللہ وسلم سلامتی ہو امام آزم پر اور ان کے اصحاب پر اور ان کے تلامزہ اور شویوہ جتنے بھی ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے اب یہاں فرماتے ہیں وَبَعْدُ یعنی بَعْدَ الْحَمْدِ وَالسَّلَا لفظِ بَعْدُ جو ہے یہ ظروف میں سے ہے اور اس کی جو ہیں تین حالتیں ہوتی ہیں اگر اس کا مضافلے جو ہے محضوفِ منفی ہو تو یہ ذمع برمبنی ہوتا ہے اور اگر اس کا مضافلے مذکور ہو یا مضافلے اس کا نصی منصی اور بلکل بھلا دیا گیا ہو تو یہ دونوں صورتوں میں مورا ہوتا ہے یہاں پر جو بادو جو ہوتا ہے یہ ذمع برمبنی کیوں ہوتا ہے کہ اس کا مضافلے محضوفِ منوی ہوتا ہے یعنی ہم بَعْدَ الْحَمْدِ وَالسَّلَا جاہاں یہ کہ اصولِ فِقْ کے آئیں چار ہیں یعنی فِقْ کے اصول جو ہیں وہ چار ہیں نمبر ایک کتاب اللہ وَسُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ اور سُنَّتُ رَسُولِ اور اس کے رسول کی سُنَّتِ وَإِجْمَعُ الْأُمَّتِ اور امت کا اجمع وَالْقِيَاس اور کون ہے قیاس تو یہ چار چیزیں ہیں سب سے پہلے کتاب اللہ سُنَّتِ رَسُولِ اجمعِ امت اور قیاس فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَحْسِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حَادِ الْأَقْسَام تو ضروری ہے ان میں سے ہر قسم کے بارے میں بحث کرنا مِنْ الْبَحْسِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حَادِ الْأَقْسَام ان چاروں قسموں میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے لِيَا عَلَى مَبِذَالِ وَاحِدْ الْأَقْسَام تاکہ اس کے ذریعے سے احکام کو تخریج کرنے کا احکام کو نکالنے کا احکام کو ثابت کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے معلوم ہو جائے تو ہر ایک کے بارے میں بحث کریں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس سے کیسے حکام ثابت ہوتے ہیں کتاب اللہ سے کیسے حکام ثابت ہوتے ہیں سنتِ رسول سے کیسے حکام ثابت ہوتے ہیں اجمع امت سے کیسے ہوتے ہیں اور قیاسے کیسے ہوا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں بیان کریں گے انہوں نے جو ہے سب سے پہلے جو مقدم رکھیں گے وہ یہاں پر وہ کتاب اللہ کو رکھیں گے کیونکہ کتاب اللہ کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے اور کتاب اللہ میں بھی جو ہیں سارا کتاب اللہ سے احکام ثابت نہیں ہوں گے صرف پانچ سو آیتیں کتنی ہیں صرف پانچ سو آیتوں سے احکام ثابت کریں گے اور احادیث میں بھی ساری احادیث نہیں ہیں بلکہ تین ہزار کے قریب کتنی ہیں بے قدر خمسو میتی آلہ پانچ سو پانچ ہزار کتنی ہیں پانچ ہزار احادیث کریمہ سے جو ہیں احکام ثابت ہوتے ہیں قرآن پاک میں جو تین سو پانچ کتنی ہوئی پانچ سو آیتوں کے چھوڑ کر باقی قصے ہیں اور نبیوں کے واقعات ہیں اور وعد و نصیحتیں ہیں لیکن ان میں سے صرف پانچ سو آیتوں سے احکام ثابت ہوں گے اور سنت سے بھی مراد کونسی کتنی حادیث ہیں بے قدر خمسو میتی آلہ پانچ ہزار پانچ ہزار اور اجماع الامت سے مراد کونسا اجماع ہے یہ اس امت کا اجماع مراد ہے بچھلی امتوں کا اجماع مراد نہیں ہے اس لیے کہ ہماری جو علاوہ جو امتیں ہیں ان کا اجماع ہمارے لئے حجت نہیں ہے تو یہاں چار کے بارے میں بحث کریں گے اور سب سے پہلے یہاں بیان کریں گے قرآن پاک کے تفصیل سے قرآن پاک کے بارے میں بیان کریں گے اور قرآن پاک کی تعریفات تو یہاں مصنف بیان نہیں کریں گے لیکن چون کیوں نہیں بیان کریں گے کیونکہ قرآن پاک سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے لیکن میں بیان کرتا ہوں یہاں پر اس میں لکھی ہے القرآن المنزل على الرسول کیا ہے القرآن المنزل على الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوف المصاحب المکتوف المصاحب المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبحت قرآن کی تعریف کیا ہے القرآن المنزل على الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المنقول في المصاحب یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو مساحب میں لکھا ہوا ہے اور آپ سے منقول ہے نقل متواتر کے ساتھ بغیر شرک کے قرآن کی یہ تعریف کی ہے انہوں نے القرآن المنزل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب المکتوب في المساحب المنفول انہوں نقل متواتر بلا صبح صحیح ہے یہاں پر بھی کوئی تعریف ہوتی ہے ہر تعریف کے اندر کچھ نہ کچھ قید ہوتی ہیں فصل ہوتی ہیں کچھ جنس ہوتی ہے جنس کی ویسے تعریف مرقب ہوتی ہے جنس و فصل سے اگر ہم یہاں دیکھیں القرآن یہ جنس ہے اس کے اندر قرآن ہر پڑی جانے والی چیز قرآن پڑی جانے والی چیز جب تک ہم نے یہ کہا تھا تو ساری چیزیں دنیا کی اس کے اندر شامل تھی القرآن قرآن وہ چیز ہے تو ہر چیز اس کے اندر شامل ہو گئی لیکن جیسے ہم نے کہا المنزل یہ فصل ہو گئی فصل اول اس کے ادریے سے کونسی چیزیں خارج ہو گئی جو نازل نہیں کی گئی ہے اس کے اندر جو نازل نہیں کی گئی ہیں وہ چیزیں اس کے اندر شامل لیں گی شامل نہیں رہیں گے بلکہ وہ چیزیں شامل لیں گے جو توریت انجیر زبور تو اس کے ذریعے سے وہ دنیا کی تمام کتابیں خارج ہو گئیں جو آسمانی کے علاوہ ہیں پھر اس کے بعد آیا علب رسول یہاں رسول پر نازل کی گئی اور رسول سے مراد علیہ وآلہم حدتہ ہے یعنی رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ تمام آسمانی کتابیں بھی خارج ہو جائیں گے اور خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے قرآن وہ ہے جو نازل کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر المطروب فی المصاحف جو لکھا ہوا ہے مسائف میں مصحف میں لکھا ہوا ہے قرآن متواترہ ہوتی ہیں اور قرآن مشمورہ اور قرآن شازہ ہوتی ہیں قرآن شازہ لیکن جو مشہور ہے وہ اصل قرآن متواترہ ہے جو سات قرآن سبا سات قرآن ہیں وہ قرآن شامل ہوں گے اس میں اور قرآن جو مشہورہ ہیں اور قرآن شازہ ہیں وہ اس سے یہاں پر نکل جائیں کیونکہ وہ جو قرآن ہوتی ہیں جو مشہورہ اور شازہ وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں صحیح ہے وہ اس سے نکل جائیں گے فصلے سالس اگر ہم بنائیں گے اس کو فصلے سالس بنے گی جو لکھی ہوئی ہیں مسائف میں تو قرآن متواترہ ہوں گی اور اگر مشہورہ اور شازہ نہ بھی لکھ لیں تو اس والے پیل المنقول اور نقل متواترن بلا شبہدن یہ نقل متواتر کے ساتھ ہو نقل متواتر کے ساتھ قرآن مشورہ اور شازہ نہیں ہوتی ہے قرآن متواترہ ہی ہوتی ہے تو اس طرح سے چار فصلے ہوں گی پہلی فصل القرآن اس کے اندر سب شامل تھا منقول ہوا جب یہ ہوا منزل تو اس سے غیر منزل نکل گئی اور رسول ہوا تو رسول سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے آسمانی کتابیں بھی نکل گئیں اور پھر اس کے بعد مکتوب پر المصاحب یہاں پر قرآن سباہ شامل لیں گی جو قرآن متواترہ ہیں اور مشورہ اور شازہ نکل جائیں اور اگر اس سے نہ بھی نکلے تو اس والی قیس سے نقل متواترن سے یہ خارج ہو جائیں گی پھر اس کے بعد آپ کو آگے بیان کریں گے کتاب اللہ کے تعلق سے جیسے کہ ہاں بیان کیا کہ قرآنی آیات اور الفاظ کی تخصیمات قرآنی آیات اور الفاظ کی تخصیمات انہوں نے کی تو اس کے اندر بیس قسمیں کتنی ہیں آپ دیکھیں بیس نکلیں گی بیس قسمیں نکلیں گی اور چار تخصیمات ہیں پاک کی کلمات کی جو ہیں چار تخصیمات ہیں اور چار تخصیمات ہیں پہلی جو ہے الفاظ کی وضع معنی کے لیے اس کے اعتبار سے جو ہیں چار قسمیں بنتی ہیں خاص عام مشترک معبل خاص عام مشترک معبل دوسری ہے الفاظ کے معنی کا ظہور وہ خفا کے اعتبار سے تو یہ جو ہم کی کتی ہیں آٹھ ہیں بارہ ہو گئی تو پہلی الفاظ ظہور کون سی ہیں ظاہر نص مفسر محکم اور خفا کے اعتبار سے جو آئے گی وہ خفی مشکل مجمل متشابہ آئے گی تو یہ بارہ ہوئی پھر الفاظ اور جملوں کے ہمیں معنی کا استعمال ہے اسے اعتبار سے بھی قرآنی الفاظ کے آیت کی چار قسمیں ہوتی ہیں حقیقت مجاد سری کنایا پھر طریقہ استدلال اسے اعتبار سے بھی جو ہے چار قسمیں بنتی ہیں عبارت النس اشارت النس دلالت النس اختیضاء النس یہ کتنی ہوئی بیس ہوئی ان کے تعلق سے سب بحث کریں گے کتاب اللہ کے اندر پھر اس کے بعد جو ہے حدیث کا تعلق سے بحث کریں گے تو سب سے پہلے جو آئے گا ہمارا کیا ہے خاص آئے گا پھر عام آئے گا پھر مشترق اور معول آئے گا تو قد سے انشاءاللہ خاص کے بارے میں بیان کے جاتے کتاب اللہ کے اندر خاص کیا ہے اس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے کتاب اللہ کا جو خاص ہوا کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوا کرتا ہے یہ انشاءاللہ اس کل کے اندر آپ کو بیان کیا جائے گا میں آگیا ٹھیک ہے صلو علی الحبیق صلو اللہ علی محمد